بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد نمود قادری ایڈوکیٹ آئی کوٹ سابق صدربار اسوشیئیسن حسن عبدال سابق امیدوار ایم ایم اے برائیت کا صوبائی اسمبلی پی پی سترہ جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے ہماری قومی زبان اردو کے بارے میں جو ایک اگائی مہم جاری ہے میں سب سے پہلے اپنی طرف سے جماعت اسلامی پاکستان اس کے تمام کارکنان کو دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے اہم قومی مسئلے کی جانب توجہ مبزور کروائی دنیا میں وقومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی زبان اور ثقافت سے اٹھ کر چلتی ہیں پاکستان کا آئین 1973 انیس سو تیاتر کا آئین جو اس وقت میرے پاس موجود ہے یہ اپنے آرٹیکل 251 کی روح سے دو سو اکمینجہ آرٹیکل کے روح سے آئین پاکستان انیس سو تیاتر میں یہ بات واضح کر چکا ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے لیکن بدقسمتی سے پندرہ سال کا ٹائم اردو کو رائی کرنے کے لیے دیا گیا جو کہ انیس سو اٹھاسی میں پورا ہونا تھا لیکن اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ انیس سو اٹھاسی سے بھی لے کر دو ادھار پندرہ تک پاکستان کے کسی ادارے نے اردو کو بطور قومی زبان نہ اپنایا اور نہ اپنانے کی پوشش کی اس حسنے میں تمام سیاسی جماعتیں جو وقتاً فوقتاً پاکستان پر مرانی بھی کرتی رہی انہوں نے بھی اس حسنے میں کوئی کوشش نہیں کی اس حوالے سے بھی جماعت قابل مبارک بات ہے کہ جنہوں نے ساتھی طور پر اس مسئلی کی طرف توجہ مبزول کروائی سال دو ادھار پندرہ میں سوپرین کوٹ آفاکستان کے سابق چیف جسٹس عزب ماب جسٹس جواد ایس خاجہ صاحب نے تین رکنی بینچ کی موجودگی میں اس کو ایڈ کرتے ہوئے یہ کوکب اکبال ایڈوکیٹ کی ترخواست پر یہ فیصلہ آٹھ ستمبر دو ادھار پندرہ کو سادر فرمایا کہ پاکستان کی تمام مدارے اس بات کے پابن ہے کہ وہ آئین پاکستان کی روح سے جو اردو کو قومی زبان کے طور پر اپنانے کا کہا گیا ہے اس کے لئے امری کوشش شروع کریں تو اس حصولے میں جسٹس جواد ایس خاجہ صاحب بھی قابل ممارک بات ہیں اور دیگر آنی ریول ججز جو عزب ماب جج سہبان تھے وہ بھی تو سب سے پہلے میں نے کوشش یہ کی اپنی حوالے سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عدالت آلیہ راون پنڈی بینچ کے سامنے جتنی بھی پیٹیشنز آج تک میں نے دوہزار پندرہ کے بعد دائر کی ہیں وہ ساری میں نے قومی زبان اردو میں تحرین کی ہے اور آرگومنٹس جو دلائل ہم دیتے ہیں اس میں کوشش کی ہے کہ اردو کو اپنایا جائے اردو پاکستان کے آئین میں یہ ایک آرٹیکل دو سے اکونجہ گروہ سے اس کو تسلیم کیا گیا ہے اور پاکستان کی شرح خانگی کی کمی کی وجہ بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ جس قوم کو اپنی زبان کا اور اپنی ثقافت کا کوئی کم نہ ہو کوئی فکر نہ ہو وہ قومی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی آپ چائنہ کے صدر کو دیکھیں وزیراعزوں کو دیکھیں جس وقت بھی وہ غیر ملکی دوروں پر جاتے ہیں تو باوجود اس کے کہ انگریزی زبان پر انہیں کمال معارض اصل ہے لیکن وہ خطابات اور تمام معاہدے جو ہیں اپنی زبان میں کرتے ہیں اور ساتھ ان کے جو ٹرانسلیٹر بیٹھے ہیں ترجمہ کرنے والے وہ لوگ بیٹھے ہیں تو میری وزیراعزوں پاکستان اور تمام داروں سے یہ درخواست بھی ہے کہ آپ بھی اسی عمل کو اپنائیں تاکہ اردو کو عملی طور پر ترقی مل سکے جہاں تک دفتری زبان اور عدالتی زبان اور عدارہ جات کی مشکلات کا تعلق ہے تو آج اسی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کہ انگلیش کو سمجھنا اور بولنا تو در کنار اپنی قومی زبان اردو پہ بھی لوگوں کو عبور حاصل نہیں ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اردو کی طرف توجہ نہیں دی اور جس وقت بچوں کو پریمری سکول سے اردو صحیح طریقے سے آئین کی تشریح کے مطابق پڑھائی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی بچے آگے بار کا جب نئی نصر جوان ہوگی تو اردو کو لکھنے میں سمجھنے میں اور بولنے میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہوگی نظام تعلیم میں قومی زبان دنیا کی تمام ترقی آفتہ ممالک میں ایک ریڑ یڈی کی حیثیت رکھ دیا اور آج ہمارا نظام تعلیم اسی وجہ سے ناکام ہے کہ اس میں اردو زبان کا کسی جگہ پہ کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ یہاں تک زیادتی کی گئی ہے ہمارے نصاب میں کہ جو یونیورسٹی کی مضامین ہیں بعض ایسے مضامین بھی ہیں جس میں اردو کا مطالعہ پاکستان کا اور اسلامیات کا مضمون شامل ہی نہیں ہے تو میری یہ بھی ایک گزارش ہے کہ اندر پاکستان سے کہ آج کا یکسان نظام تعلیم نصاب تعلیم کیلئے کوشش کی جاری ہے تو اس میں پاکستان اسلام اور اپنی قومی زبان کو خصوصی امیر دی جائے تو آخر میں جماعت اسلامی پاکستان کو میں ایک مرتبہ پھر اپنے تے دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم مسئلے کی طرف اماری توجہ دلوائی اور ان تمام لوگوں کو جو اس سسلے میں امارے ساتھ آگوں نے رابطہ کیا اور امیمو کا دیا کہ ہم نے اپنی جذبات کا حضار آپ کے سامنے کیا ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ